آج ہمارے ساتھ وہ خاتون بھی مجود ہیں جن کے ساتھ یہ واقع ہوا میں ابھی آپ کے ان سے بات کراتا ہوں آئیے ان سے سنیں کہ اس دن یہ کیا واقع ہوا اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا سٹوری کیا تھا کیا ہوا کیا ہے اس دن سر اس دن ہم لوگ گھر سے گئے ہیں ہم اپنے گھر جا رہے ہیں آپ کو تو گھر جا رہے ہیں ہم لوگ تو پولیس والوں نے ہمیں کھڑا کیا ہے ہم سے تفشیش کی بقائدہ انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ بتا رہے تھے کس جگہ پہ ہمیں پٹرول پاپ پہ مارڈل ٹاؤن مارڈل ٹاؤن کے قریب قریب کوئی پٹرول پاپ پہ نے پی ایسا پٹرول پاپ وہاں پہ رکھا جی وہاں پہ رکھا ہم وہاں پہ کھڑے تھے کتنے پلیس والے تھے اندازہ تین تھے تین چار چار نہیں تو ناکہ لگا ہوا تھا جی ناکہ ناکہ پہ تو اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تقریبا میرے خیال میں تو ہمیں اس کے علاوہ کتنے تھے باقی بھی وہاں کھڑے تھے باقی بھی چھ سات چھ سات تقریبا لوگ تھے تو چھ سات لوگ تھے پولیس والے تھے تو انہوں نے ہمیں روکا ہے اور ہم سے پوچھا ہے کہ آپ کدھر جا رہے کدھر نہیں جا رہے میں اور میری کزن تھی ساتھ ہم دونوں ہی تھے بائک پہ تھے تو انہوں نے ہمیں چلان کا کہہ کہ ہمیں روکا ہے اور کہا ہے جی کہ چلان ہوگا چلان ہوگا آپ کا تو لے گئے ہیں ہمیں تھانے پہ تو اندر لے گئے ہیں نہیں تھانا کی بیلڈنگ اندر تھانا نہیں تھا ہے کہا ہے کہ انہوں نے تھانے لے کے جانا ہے تھانا نہیں تھا وہاں پہ دکانے سی تھی ایک دکان سی تھی وہاں پہ لے کے گئے ہیں بقاعدہ جو دکان تھی نا اس کا بھی دروازہ بلکل بند رکھا ہے انہوں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور لائٹ بھی اوف وغیرہ رکھی ہے کچھ بھی تو اس کے علاوہ جو در چھ سات بندے جو تھے نا وہ مجود تھے کہاں پہ تو انہوں نے تفشیش تفشیش کیا ہماری پوچھایا کدھر سے ہیں کہاں جا رہے تھے ان کو بتایا ہے ہم نے کہ ہم لوگ ادھر ادھر سے آئے ہیں میں گھر جا آ رہی تھی اپنے ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر بقاعدہ ہمیں کا ہے کہ ہم آپ کو چلو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر بعد تقریباً رات کے دو سے تین بجے ہاں اگلا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے نا اس دن اس دن ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی اور مجھے اپنے مطلب کے جنا کرنا شروع کر دیا میرے ساتھ ان لوگوں نے اور بقاعدہ مسلسل وہاں پہ جو کرنے والا تھا نا دو تین تین لوگ تھے تین چار اور انہوں نے مجھے اپنی جاتی کا مطلب بہت زیادہ شکار بنائے اور پھر انہوں نے جو ہے اگلے دن آپ کو اپنے تھانے نہیں لے گئے ادھر ہی رکھا ہےگنے کب لے کر ہیں تھانے تو مجھے دو ٹین دن کے بعد لے کر گئے ہیں تیسرے دن جس دن ایف ائ آر انہوں نے مجھا پر جھوٹھی کی ہے نا وہ ہم呢 ان لوگ نے جھوٹھی آر اس دن مجھے تھانے لے کر گئے ہیں اس سے پہلے اس کی دکان میں مجھے ہم لے کر دیا جو ہے تو یہ کس تھانے میں پھر لے کے گئے یہ اس دن ہمیں مجھے لے کے گئے لیٹن روڈ تھانے میں ٹھیک ہے پہلے انہوں نے لیاقت آباد والے تھانے میں رکھا ہے ٹھیک ہے اور بعد میں تھانا نہیں تھا صرف لیاقت آباد جگہ ہی تھی تھانا وہاں پہ کوئی نیتہ دکان سی بنی تھی مطلب اس تھانے میں لے کے ہی نہیں گئے لیاقت آباد میں وہاں پہ ایک دکان سی تھی لیاقت آباد جگہ کا نام لے رہی تھی ٹھیک ٹھیک تو پھر آپ کو انہوں نے بتایا کہ آپ کے اوپر ایف ایر کر دی انہوں نے نہیں بتایا مجھے انہوں نے کہا ہی نہیں کہ آپ کے اوپر ایف ایر کیا جج کے سامنے پیش کیا جس دن پیش کیا ہے ان لوگوں نے اس دن مجھے بتایا کہ آپ کی مطلب آپ پہ یہ والی ایف ایر دی ہم نے اچھا وہ بھی مجھے وہاں پہ عورتوں نے بتایا جو لٹرون تھانے پہ باہر روڑتے بیٹھے ہوتی ہے نا کتنے دن بعد انہوں نے آپ کو پیش کیا اندازن اندازن دو تقریباً چھے پانچ پانچ چھتے دن انہوں نے پانچ میں چھتے دن جی پانچ میں چھتے دن پھر یہ آپ کو جیل بیگ دیا جی پھر مجھے جیل بیگ دیا شناخت پلیٹ پہ ٹھیک تو شناخت پلیٹ پہ جو جس نے آپ کو آکے شناخت کیا وہ کون تھا وہ تو اسی پولیس سٹیشن میں مطلب کہ جس دن مجھے ان لوگوں نے پکڑا ہے نا اس دن وہ مطلب یونی فارم میں تھا آپ کے ساتھ اس نے پکڑا ہے جی اس نے پکڑا ہے اور بقاعدہ وہ خود مطلب جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا اس میں بھی وہی انوال تھا تو پھر وہی بندہ شناخت کرنے کے لیے وہی شناخت کرنے کے لیے آگیا بقاعدہ جب جز صاحب شناخت کرنے آیا نا میں نے اس بات کے بارے میں ان کو بولا ہے کہ یہ پولیس والا ہے اچھا جائش صاحب کو بھی آپ نے بتایا تو جائش صاحب نے کیا کہا جائش صاحب نے کوئی ایکشن لیا بس پوچھا ہے لکھا ہے وکیل نے اور میرا گوٹھا لگا تو پھر اس کے بعد آپ جیل میں کتنے دن رہے اس کے بعد میں دو پانچ دن کے بعد انہوں نے میرا رمانڈ لیا ہے پانچویں چھٹے دن ٹھیک تو یہ جو بھی ہم نے بیل کروائی تھی ٹوٹل جیل سے کتنے دن بعد آپ باہر آئیں گے گریباً بیس دن کے بعد رمانڈ اور ٹھیک تو آپ کی ایج کتنی ہے عمر کتنی ہے آپ کی میری ستارہ سال ابھی سترہ سال جی شناختی کار نہیں بنا نہیں بنا بلکو ٹھیک اور وہ فام بے آپ بتا رہی تھی بنا ہوئے بے فام ہم وہ بنا ہوئے ٹھیک ہو گیا جی دوستو اب اس سارے سینیریو کے اندر آپ نے جو ہمارے جو بدقسمت بچی ہے اس کا بیان سنا یہی بیان اس نے جو ہے وہ مجیسٹریٹ صاحب کو دیا آپ نے وکلا کی ٹیم سے آپ نے انی شادین سے ساری بات سنی وہ ویڈیوز دیکھی آپ نے کس طرح سے وہ بچی کو جو آئی ڈی پریڈ کے لیے ہے جس کا یہ قانون کہتا ہے کہ اس کو چیرہ ڈھانپا ہونا چاہیے اور وہ اس کو وہ ویڈیو میں بھی وہ ننگے موں ننگے سر لے کے جا رہے ہیں اور کوئی لیڈی کانسٹیبل نہیں ہے اور جوٹی ایف آئی آر اس پر ڈال دی اس کے ساتھ یہ بدقسمت واقع ہوا اس سارے سنیاریو کے باوجود ابھی تک فلپریٹس ازاد ہیں وہ تفتیش ایک انچ آگے نہیں بڑی ایف آئی آر کے علاوہ تفتیشی صاحب جو ہیں وہ خوابِ خرگوش کے مزے لے رہے ہیں ان کو بالکل فرصت نہیں کہ وہ کسی بچی کو انصاف دلانے کے لیے میدانِ عمل میں آئیں وہ اپنی تفتیش کو آگے بڑھائیں اور وہ ملزمان کو نامزد کریں ابھی تو دیکھیں ملزمان ہی سامنے نہیں ٹھیک ہے جی اور جو ایک دو نام سامنے ہیں ان کو بچانے کے لیے یہ پوری سٹیٹ مشینری جو ہے وہ حرکت میں آگئی اور اس بچی کوئی فیملی کو حراسہ کیا گیا اس کو حراسہ کیا گیا کہ ہم آپ کے خلاف یہ کریں گے ہم آپ کے خلاف کیس کر دیں گے ہم آپ کو جیلوں میں رکھیں گے ہم آپ کو باہر نہیں آنے دیں گے ہم آپ کے وکلا کو بھی نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے جی یہ روش ہے اس پولیس ڈپارٹمنٹ کی شرم آنی چاہیے ابھی تک آپ نے ان کو نامینیٹ نہیں کیا آج جی صاحب کے ہیلپ لائن پہ ہم نے جا کے اپلیکیشن فائل کی اس کے جواب میں ہمیں انہوں نے بتایا کہ جی مطلقہ افیسر کو بھیج دیا آج تک کسی افیسر نے رابطہ نہیں کیا اور یہ ہے وہ آپ کا پنجاب پولیس کا پاکستان پولیس کا ایک سیاہ چیرہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ نے اس ساری واقعے میں سنا کہ کیا کرتی ہے یہ پولیس کس طرح جھوٹی افی آریں بنائی جاتی ہیں اپنے ہی لوگوں کے ہاتھ ہوں آئیے مدعی صاحب خود رضاکار ہیں وہ وقوع پہ مجود نہیں ہیں اس کے باوجود آدھے گھنٹے میں افی آر ہو جاتی ہے اور بچی کو جیل بھیج دیا جاتا ہے اور سترہ سال کی بچی کو آپ نے ڈیکیٹ ثابت کر دیا سباناللہ ناظرین ہمیں منع اصل قوم اپنے روئیوں کو اپنے بہیوئر کو دوبارہ سے ری ایویلویٹ کرنا ہوگا اس کے بارے میں سوچنا ہوگا اور کیا ہی اچھا ہو کہ پروینشل پولیس کمپلینٹ اتھارٹی بنائی جائے جیسا کہ جائج صاحب نے اپنی جائجمنٹ میں کہا اور ہمارے جو جیڈیشل آفیسرز ہیں لوئر کوٹس میں ان کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے ان کا بھی احتراص حاب ہونا چاہیے جہاں جہاں پہ وہ غلط ہیں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس بدقسمت بچی کو انصاف ملے گا اور یہ تمام الزمان کوٹ آفلاہ میں قانون کے کٹیرے میں ہوں گے کیونکہ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں یہ سنتے آئے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وَمَا عَلَيْنَا لَلَّهِ اللہ حافظ